ہلو آداب سسریعہ کا لمشکار ٹو یو لور میں ونیتری سواگت کرتا ہوں پھر سے آپ لوگوں کا ہمارے اس انیشیٹیو میں جس میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں نیکس کلاس آئیر فنجائی دیٹس بیسیڈو مائی سیٹیز ابھی تک ہم نے لوور فنجائی کے او مائی سیٹیز اور زائیگو مائی سیٹیز کے بارے میں بات کر چکے ہیں ان کے جنرل فیچرز ان کے کریکٹرس سکھ سب ہم دیکھ چکے ہیں آفٹر دیٹھ ہائیر فنجائی میں اس کو مائی سیٹیز کے بارے میں ان کے جنرل فیچر اسیکشو لپروڈکشن، اسیکشو لپروڈکشن، اسکو سپورٹس کیا ہوتے ہیں اسکو کارب کیا ہوتے ہیں وہ سب چیزیں ہم نے دیکھ لی ہیں آج ہم بات کریں گے ٹوڈے ہم گھریں گے ٹوڈے ہم گھریں گے بیسیڈو مائی سیٹیز ایکس کلاس اور مصد ایڈوانس کلاس اکیڈو مائی سیٹیز ہیں جس کی مونو پولی سی کروڈ کسی طریق مائی سیٹیز جنرلی سیٹیز ہیں ایسی لگنین 기는 ایک فینول کا ہی پولیمر ہے جو کی سیل وول کے ساتھ پائے جاتا ہے پلانٹس کے ہی سیل وول میں پائے جاتا ہے یہ ٹھیک ہے اور یہ سٹرنث اور ریجیڈیٹی پروائیڈ کرتا ہے پلانٹس کو آفٹر دیٹ ایک سپیشی ہے گینو درما سپیشی جو کی ایک سٹینڈنگ پلانٹ کو بھی ایک سٹینڈنگ ٹری کو بھی جو ہے ڈیکمپوز کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے ایک ایک سپشن ہے تو اس لئے آپ دھیان رکھ سکتے ہیں میں بات کرتے ہیں وہاں پر سمپل پورس تھے لیکن یہاں پر جو سپٹا ہیں وہ ڈولیو پورس ہیں بیرل شیبڈ پورس ہوتے ہیں اس وجہ سے ہم ان کو سپٹا ان سپٹا کو ڈولیو پورس سپٹا بولتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہم پہلے دیکھ پچکے ہیں یہاں پر جو مایسیلیا ہوں گے یہاں پر جو مایسیلیا یعنی کی بوڈی جو ہوگی وہ دو ترہ کی ہوگی پرائیمری مایسیلیم اور سیکنڈری مایسیلیم ٹھیک ہے تو پرائیمری مایسیلیم میں کیا ہوتا ہے مونوکیریوٹک میں نے پہلی کلاس میں بتایا تھا کہ یہاں پر ہم یونی نیوکلیوٹ کنڈیشن کو مونوکیریوٹک بولیں گے مونو مدب سنگران کیریوٹک میانز کیریون دیڈز نیوکلیس ٹھیک ہے مونوکیریوٹک سیلز یہاں پر ہوں گی پرائیمری مایسیلیم کے اگر ہم بات کریں تو جو پرائیمری مایسیلیم جو اسیکشوالی یہ ریپروڈیوز کر سکتی ہے بائیویڈیا یہ پہلے بتا چکا ہوں کونیڈیا لائک سپورٹس ان سب سپورٹس سے یہ اسیکشوالی ریپروڈیوز کر سکتی ہے بہت سیکنڈری جو مونوکیریوٹک یعنی کی بائی نیوکلیٹ کنڈیشن ہو گیاں پر یہاں پر یہاں پر نہیں ملٹیپلائی بائی اسیکشوال سپورٹس سے یہ نہیں ملٹیپلائی کرے گی لیکن ایک چیز یہاں پر دیکھنے کو ملتی ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا سکلیر اوٹیا اور رائزومورف کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلی کلاس میں دوسری کلاس میں جب ہم ان کے بارے میں بات کریں یہ روپ لائک سٹکچر تھا اور ایک 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 ماس بن جاتا ہے پورے ہائی فے کا تو یہ کب بنتا ہے جب انفیوریبل کنڈیشن ساتی ہے تو سیکنڈری مائیسیلیم جو ہے پیرینیٹ کر جاتا ہے پیرینیٹ کا مطلب سمجھتے ہیں پہلے ہی بتایا تھا یہ جو سیکنڈری مائیسیلیے یہ ایک لمبے جو ہے number of years تک یعنی کہ لمبے سمیہ تک جیوی ترہ سکتے ہیں under unfavorable conditions ٹھیک ہے نا by entering into a dormant or quescent phase ٹھیک ہے نا تو یہ جو ہے سوئل میں پیرینیٹ کر جاتے ہیں یعنی کہ یہ سبٹیرینین ہو جاتے ہیں دونوں سٹکچر سبٹیرینین تھے تاکہ unfavorable conditions کو یہ overcome کر پائے secondary mycelium اسی وجہ سے long lived ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور جیسے میں آپ کو بتا جاؤں گا septate hyphae ان پر ہوتی ہیں branched septate hyphae ہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں یہ جو ہے primary mycelium ہے ٹھیک ہے اور جب primary mycelium اور secondary mycelium primary primary mycelium دیکھیں یہاں پر fuse ہو گئے اور یہ کیسی condition آگئے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے یہاں پر diicarotic condition یعنی کہ secondary mycelium اب ہو گئی ہے ٹھیک ہے so this is a thing after that sexual reproduction کے ان جنرل اگر ہم بات کریں اس پوری کلاس میں ٹھیک ہے اس sexual reproduction کے بارے میں بات کی sexual reproduction میں اگر ہم بات کریں اس پوری کلاس میں تو یہ does not involve sex organs sex organs نہیں ہوتی ہیں بلکہ کیا ہوتا ہے کہ کئی بار تو fusion ہو جاتا ہے بیسیلیو سپورس اور مونوکیروٹک سپورس کے بیچ ٹھیک ہے لیکن جنرلی دیکھنے کو ملتا ہے پر سپرمیٹوگیم اور سپرمیٹوگیم ابھی تک ہم نے کہیں نہیں دیکھی پہلی بار دیکھیں گے یہ سپرمیٹیم ہے یہ دیکھیں یہاں پر اور یہ ایک ریزن ہوتا ہے ٹرائی کو گائنی ٹھیک ہے نا جو فیمل ہائی فی ہوتی ہے اس میں اور ان دونوں کے fusion کے کارن جو ہے جو پروسس ہوتا ہے that is سپرمیٹوگوم سپرمیٹوگیم تو سپرمیٹوگیم جنرلی جو ہے observed in this class اور یہ تو ہمیں پہلے سے پتا ہی ہے کہ ہمیشہ فنجائے میں پہلے پلازموگیم ہوگی یعنی پہلے پروٹوپلازم کا fusion ہوگا and after that کیریوگیم that is نوکلیس کا fusion ٹھیک ہے پلازمو مطلب پلازم میمبرین کے ساتھ سائٹوپلازم اور یہاں پر یہ کیا بنایے گا کیریوگیم میوسیس ہو کر ایک club shaped structure میں ہوتی ہے اور club shaped structure کو بیسی ڈیم ٹھیک ہے plural اور ڈیفرنس ہوتا ہے اور جو بیسی ڈیم ہوتا ہے وہ septate بھی ہو سکتا ہے اور اس septate بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور بیسی ڈیم جنرلی چار بیسی ڈیو سپورس ہی یہ جنرلی کرتا ہے یا پروڈیوز کرتا ہے exogenously note endogenously exogenously تو یہ بھی چیز آپ کو تھوڑی دھیان رکھے چلیں کہ endogenous ہے اور exogenous ہے اور فریکٹیفیکیشن سکتے ہیں نہیں بھی ہو سکتے ہیں لیکن فریکٹیفیکیشن اگر ہوں گی تو small بھی ہو سکتے ہیں اور large conspic qs بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو یہاں پر ہم بیسی ڈیو کار بولتے ہیں اس کو اس کو کار بول رہے تھے اس کو سپورس تھے جو میو سپورس تھے ٹھیک ہے یہاں پر یہ جو فنجائی ہے یہ سب سے زیادہ visible فنجائی ہے سب سے زیادہ commonly دیکھی جانے والی فنجائی ہے اور کیا ریزن ہے اس کا فرکٹیفیکیشن کیونکہ اس کا فرکٹیفیکیشن جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے small بھی ہوتا ہے لیکن بہت بڑا بھی ہوتا ہے large ہوتا ہے اور conspicuous ہوتا ہے جیسے mushrooms mushrooms جو edible ہوتے ہیں جو ہم generally mushrooms کھاتے ہیں جو بہت اچھا سور پروٹین کا وہ ایک فنجائے ہے اور وہ اس بیسیڈ ومائی سیٹیز کلاس میں آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو چیز اپنی ڈیلی لائف سے جوڑ کر دیکھے کہ آپ چیز کھا رہے تھے آج تک آپ کو یہ نہیں پتا تک وہ چیز ہے کیا لیکن ایکشوال میں وہ کیا ہے جس کو جنرلی جو ہیں لیمین ٹرمز میں کچھ لوگ بول دیتے ہیں کہ ساپ کی چھتری that is not a saap کی چھتری that is an organism that comes under this kingdom fungi OK OK Now ہم بات کریں گے کچھ economic importance اور diseases کے بارے میں اور ایک جو سب فنجائے most advanced dolio spores dolio pore primary secondary mycelium کے بارے میں بتایا اس کے بعد آپ sexual reproduction یہ تو سب میں کومن ہی ہے کہ plasmo gammy پہلے اور kerio gammy بعد یہ common ہے یہ چیز دیکھ دم کیسے ہو رہی ہے سب سے کومن یہا پر spermato gammy ہو جاتی ہے اور یہا پر بیسیڈیا بنیں گے بیسیڈیا بیسیڈیا جو ہے بیسیڈیا سپورٹ بنائیں گے اور بیسیڈیو کارب جو بیگ جو بوڈی ہوتی ہے جو فرکٹیفیکیشن بوڈی ٹھیک ہے رسٹ تو یہاں پر سب سے پہلی جو disease کوز کرتے وہ رسٹ کرتے پلانٹ میں کرتے یہ رسٹ کا مطلب آپ سمجھتے جنگ ٹھیک ہے رسٹ پسٹیو پسٹیو جنرلی ہوتی ہے فونسی جو ہوتی ہے یہاں پر آپ دیکھیں گے یہ ویٹ کا پلانٹ ہے اور اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے یہاں پر دیکھیں یلو رسٹ ویٹ کا دیکھنے کو ملے گا یہ یلو رسٹ ہے رسٹ آپ جانتے رسٹ کیسا ہوتا ہے تھوڑا خردرہ سا ہوتا رف سا ہوتا اور یلو یلو کلر میں ہوتا تو اس وجہ سے ہم نے ان کو رسٹ بول دیا رسٹ فونسی کی طرح ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو آرگنزم ہے پیوسینیا گرامینیس ٹریٹی کی یہ بلیک رسٹ کرتا ہے ویٹ میں اور پیوسینیا گلومیروم جو یلو رسٹ کرتا ہے اور ہمیلیا جو ہے ویسٹر ٹریٹس جو ہے وہ لیف رسٹ کرتا ہے کافی میں ٹھیک ہے تو یہ کچھ رسٹ کی ڈیزیز ہیں جو الگ الگ سپیشیز کرتی ہیں الگ الگ ان ڈیفرن ڈیفرن میڈس نام کا یہ فنجائے جو ہے بیسڈیو مایسیڈیز یہ اس طرح کی ڈیزیز کرتا ہے تو سمٹ کا مطلب کالا داغ بلیک مارک آپ کہہ سکتے ہیں کالا دھبا یا داغ اس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ پر کچھ اس طرح کی سپور سے بن گئے بلیک کلر کے سمٹ ڈیزیز جو کی جو ہی سپیشی کے دوارہ کی جاتی ہے پھر اگر ہم سلویٹیکس کے بارے بات کریں پویزنس ہوتے ہیں پویزنس سلویٹیکس پویزنس ہوتے ہیں پویزنس نو شروع اگر بات کریں تو اگر بات کریں اگر باسپورا یہ سب ہمیں دیکھنے کو ملیں گے دیار ایڈیبال اور یہ امبریلہ لائک جو سٹکچر ہوتا 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 یہ جو امبریلہ لائک سٹکچر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو ہے پورا اور یہ آپ کا باسی دیو کارپ ہے اور اور جنرلی پوسیس کلرڈ بیسیڈیو کارپ بیسیڈیو سپورٹس جو ہوتے ہیں وہ کافی کلرڈ ہوتے ہیں یہاں پر ان مشروومز میں اس کی لائف سائیکل کے بارے میں بات کریں ٹھیک ہے تو لائف سائیکل یہاں دیکھ لیجئے یہاں سے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر کوئی چیز نہ سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے سیم چیز میں نے یہاں سمجھا ہی ہوئی ہے یہاں سے سٹارٹ کریں گے تو یہ بیسیڈیو سپورٹس جو ہیں وہ یہاں پر آ چکے ہیں اور بیسیڈیو سپورٹس اب کیا کریں گے جرمنیٹ کریں گے اور کیا بنا لیں گے پرائیمری مایسیلیم بنا لیں گے ہائی فی ہم کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پرائیمری مایسیلیم یہ بنا لیں گے ٹھیک ہے پرائیمری مایسیلیم جو کیا ہو جائے گی فیوز ہو جائے گی یعنی کیا ہو گیا پلازمو گیمی کیا ہو گیا پلازمو گیمی ہو گیا پروٹو پلازم کا فیوزن ہو گیا ہے تو کیا بن گیا secondary mycelium یہاں پر بن گیا ہے اب secondary mycelium سے کیا ہوگا ایک bulb like structure جو ہے وہ resonate ہوتا ہے وہ produce ہوتا ہے اور یہ bulb like structure جو ہے it increases its size اس کا size بھڑتا ہے اور پھر یہاں پر یہ constrictions develop ہونے لگ جاتی ہیں ٹھیک ہے نا یہ constrictions develop ہونے لگ جاتی ہے جیسے آئی آپ دیکھ رہے ہوئے کہ ایک face اور face میں آئی اس طرح کے constriction یہ develop ہونے لگ گئی ہے اور یہ constriction پھر جو ہے کیا کرتے ہیں بھڑتی ہیں بھڑتی ہیں اور بھڑ کا جو ہے اس طرح کا structure بنا لیتی ہے ایکچول میں جسے آپ دیکھتے ہیں fruiting bodies اسے ہم بولتے ہیں fruiting body ٹھیک ہے تو مشروب کی جو fruiting body ہے وہ اس طرح کی دیکھتی ہے اب اس fruiting body میں اور تھوڑی development ہوتی ہے اور یہ اس طرح کا جو یہ tubular structure ہے ٹھیک ہے نا اس کو تو ہم بولتے ہیں stipe اور stipe کی اوپر یہ ایک structure ہوتا ہے annulus جس کے اوپر یہ جو umbrella like structure ہے جس کو پہ یہ attached ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کو اور باریک کسی دیکھیں تو یہاں پر ہوں گے اس طرح کے جو ہی یہ الگ الگ جو ہے strings جن string یا stripes کو ہم بولتے ہیں gills اب اگر ہم تو یہ development چل رہی ہے پوری life cycle چل رہی ہے ٹھیک ہے fruiting body ہوئی پھر اس ٹائپ annulus develop ہوا پھر اس کے بعد gills develop ہوئے اب اگر ہم اس gills کو enlarge کر لیں بڑا کر لیں تو gills میں کیا ہے دیکھیں ایک جو چیز آپ نے انوٹ کی ہوگی کہ جتنے بھی یہاں پر یہ cells دکھائی پڑ رہے ہیں یہ سب binucleate یا dicariotic ہیں کیوں کیونکہ یہاں پر یہ سب secondary جو mycelium تھا اور secondary mycelium کیسے تھا dicariotic اس وجہ سے یہ سارے cells بھی کیسے dicariotic ہیں اوکے اب یہ ہے کیا یہاں یہ جو بیچ میں ایک لیئر ہے ایک دو تین لیئر ہم کہہ سکتے ہیں تین لیئر cells کی trema اس کو ہم بولتے ہیں trema اور یہ کیسے sterile ہے یہ کیسے sterile part ہے یہ ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا ٹھیک ہے reproductive reproduction میں نہیں ہوگا اس کے بعد اس کے بعد اوپر کی جو یہ دو لیئر ہیں اور نیچے کی جو دو لیئر ہیں ان کو ہم بولتے ہیں ان کو ہم بولتے ہیں سب hymenium سب hymenium ٹھیک ہے نا اوپر بھی نیچے بھی سب hymenium کیوں بولتے ہیں کیونکہ یہ والی جو لیئر ہے نا یہ والی اس کو ہم بولتے ہیں اور ان hymenium لیئر میں کیا ہے الگ الگ سیل کو ہم کیا بولتے ہیں یہ بھی سیل جو ڈائی کیروٹک ہے یہ بھی سیل ڈائی کیروٹک ہے ان کو ہم کیا بولتے ہیں بیسی ڈیا یا بیسی ڈی ایم ٹھیک ہے یہ اوپر بھی ہیں اسی طرح اور یہاں پر بھی ہیں ٹھیک ہے اور ان بیسی ڈیا اب یہ جو بیسی ڈی ایم ہے اب اگر اس بیسی ڈی ایم کو ایک کو enlarge کریں تو ہم پائیں گے کہ یہ دونوں نیوکلیس ان کا فیوزن ہو گیا اور فیوزن ہو گیا مطلب کیا ہو گیا کیریو گیمی فیوزن آف نیوکلیس یہاں پر ہوئی کیریو گیمی تو پہلے پلازمو گیمی ہمیشہ پنجائی میں ہم نے دیکھی اور پھر کیریو گیمی دیکھنے کو ملی اب کیریو گیمی ہو گئی ہے یعنی جو دو نیوکلیس تھے وہ فیوز ہو گئے ہیں فیوز ہونے کے بعد اب ان میں میوسیس ہوئی تو میوسیس پروڈیوز ہونے والے سٹکچر میں بیسیڈیو سپورٹ اس لئے ہم نے بولا تا ہے کہ ایکسو جینسلی پروڈیوز ہوتے ہیں بیسیڈیو سپورٹ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں سل سے بہار ہیں ٹھیک ہے تو بیسیڈیو سپور بیسیڈیو سپور یہ ہیں اور یہ پورا سٹکچر کا بیسیڈیم اور بیسیڈیم سے بہار کیا ڈیولپ ہو رہا ہے بیسیڈیو پور جو ہیں وہ بیسیڈیو سپورٹ اس لئے ہم نے وہی لائف سیکل سٹارٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ لائف سیکل یہاں سے سٹارٹ کی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پر جو بیسیڈیو سپورٹ ہے یہ جرمنیٹ ہوئے جرمنیٹ ہو کر یہ سیکنڈری بیسیڈیم then بلپ سٹکچر then کنسٹرکشن then یہ پوری فروٹنگ بوڈی بن گئی فروٹنگ بوڈی بننے کے بعد یہ اور یہ جو آپ فروٹنگ بوڈی دیکھ رہے ہیں اس طرح کا جو آپ یہ سٹکچر دیکھتے ہیں یہ سٹکچر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اس کے ریپروڈکٹیو سیزن کے دوران یعنی کہ جب یہ ان کا سیزن آتا ہے مشروب کے گروہ کرنے کا اسی دوران یہ دیکھنے کو آپ کو ملتا ہے ٹھیک ہے اسی دوران یہ پوری لائف سیکل ان کی چلتے ہیں ٹھیک ہے تو ای تنک یہ پوری بات آپ کو سمجھ میں آگئے ہوگی سیکشل ریپروڈکشن بھی آپ اس کو بول سکتے ہیں اور اس کو آپ اس کی لائف سیکل بھی بول سکتے ہیں ٹھیک ہے کس کی بیسیڈیو پور کی ٹھیک ہے اسیکشل ریپروڈکشن تو میں نے بتایا جنرلی میں نہیں ہوتی ہے جو سیکنڈری مائی سیلیم ہوتے کیونکہ یہ سکلیر اوٹیا یا پھر رائزومورف فالی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں انڈر انفیورویل کنڈیشن پرائیمری مائی سیلیم میں ہم کونیڈیا وغیرہ سپورس وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اب نیکسٹ ہے ٹوڈ سٹولز یہ نون ایڈیبل ہوتے ہیں آفن پوائزنس ہوتے ہیں دیکھیں کتنے اٹریکٹیو دکھائی پڑتے ہیں بڑھ تیار پوائزنس اور یہ جنرلی وائٹ سپور پروڈیوز کرتے ہیں ایمنیٹ ہے سیجیریہ جو ہے یہ اس کی ایک ایک ایمپورٹنٹ اورگنیزم ہے یہاں پر یہ جینس ونس اور یہ سیجیریہ کی اس کی سپیشی آنے کی پرجاتی آجا سیجرز مشروب اس کو کیوں گا جاتے اس کے پیچھے ایک سٹوری ہے اس کے پیچھے سٹوری یہ ہے کہ ایک راجہ ہوا کرتے تھے جولیس سیجر اور یہ جولیس سیجر جو ہیں وہ کافی پہلے ہوا کرتے ہیں یعنی کی بی سی جب بی فور کرائسٹ والا جب ٹائم تھا تب یہ راجہ ہوا کرتے تھے روم کے یہ آئی تنگ سٹیٹس من تھے روم جب رومان ایمپور جو اسٹیبلش کیا تھا ایکچولی جولیس سیجر نے کیا تھا اور ان کی ڈیتھ ہوتی ہے 44 بی سی میں ایکچول میں ڈیتھ نہیں ہوتی ہے اسیسی نیشن ہوتا ہے یعنی کہ ان کو مارا جاتا ہے فوٹی فور بی سی میں اور فوٹی فور بی سی کا مطلب کیا ہو گیا آج سے یعنی کہ لگ بگ دو ہزار چو سٹھ سال پہلے آج سے دو ہزار چو سٹھ سال پہلے کہ یہ بات میں بتا رہا ہوں آپ کو ہے نا ٹو ٹو ٹوزن سسٹی فور یئرز پہلے کہ یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس مشروع کا یوز کر کر ہی جو ہے جولیس سیزر کی ہتیا کی گئی تھی ٹھیک ہے نا ان کو اسیسنیٹ کیا گیا تھا اس وجہ سے اس کو ہم نے یہ جو سپیشیا نے سیزیریہ نام دے دیا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ یہ میں سوچیں گا کبھی کی کئی بار میں آپ کو ایک الگ الگ چیزیں بتاؤں گا الگ الگ جب نام بتاؤں گا تو ان کے بیچ اور بھی اس طرح کی سٹوریز بتاؤں گا ٹھیک ہے کئی بار سائنٹسٹ اپنا نام دے دیتے ہیں کئی بار ایریے کا ایریہ جو پرٹیکلر ہیبیٹ آٹ میں جیسے وہ پائے جاتا ہے ٹھیک ہے نا وہاں پر جیسے مالی جی ہمارے جیسے مالی جی ہریانہ کے اندر اگر کوئی سپیشی پائے جاتی ہے مالی جی اسی مشروع کی سپیشی پائے جاتی ہے تو ہم اسے ایمینیٹا ہریانوی بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ڈسکوبرر کے اوپر کہ وہ کس کا نام دینا جاتا ہے اس چیز کو ٹھیک ہے تو یہ جو سیجیریہ اور یہ سب چیزیں سپیشی کے نام ہیں یہ ویری کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایسا کچھ سرٹین پروٹوکول لہی ہے کہ آپ کو یہی چیز کرنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو سیجرس مسروم کیوں کہتے ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا بریکٹ فنجائے بریکٹ جو فنجائے ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کیا ہی ایک ٹری ہے ٹری کا ٹرنک ہے ٹرنک کے اوپر دیکھیں یہ جو فنجائے آپ کبھی بھی دیکھیں گے جنرلی آپ فورسٹ وغرہ میں دیکھیں گے جہاں پر تھوڑا جو ہے حمیڈیٹی وغرہ رہتی ہے یا پریسپٹیشن یعنی باریز زیادہ ہوتی ہے وہاں پر یہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہیں اس طرح کی فنجائے ٹری ٹرنک پر اور لوگز پر یہ آپ کو دیکھنے کے مل جائیں گے بریکٹ فنجائے ٹھیک ہے پوف بالز یہ بھی ایک فنجائے ہے اور ان میں جو بیسیڈیو کارپ ہے یعنی جو فرکٹیفیکشن ہے جو ہے وہ سٹاکڈ راؤنڈڈ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ سٹاکڈ ہے اور راؤنڈڈ ہے ٹھیک ہے اور ینگ سٹیٹ میں یہ بھی ایڈیبل ہوتی ہیں دیکھنے میں کتنی اٹریکٹیو لگتی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے اور پوف بالز کے بعد یہ اس کے بارے میں پہلے بتا آرمی لے ریا یا اس کو آپ آرمی لے ریالا بھی بول سکتے ہیں آرمی لے ریا بھی بول سکتے ہیں ہنی مشروع ہے ایڈیبل مشروع ہے اور یہ بھی جو ہے سیریس روٹ پیراسائٹ ہوتا ہے دونوں ہارڈ ووڈز کے لیے بھی اور کونی فرس کے لیے بھی اور یہ سب سے بڑی ون آف دو موسٹ جو ہے لارجسٹ بیگسٹ اورگنیزم بھی ہے پلانٹ ارت پر اور بیگسٹ بنجائے تو ہے ہی ہارڈ ووڈ اور سوفٹ ووڈ دو طرح کی ووڈز ہوتی ہیں جیسے کہ آپ پہلے پڑ چکے ہوں گے یا نہیں پڑا تو ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے اس کے بارے میں مورفولوجی اور اناٹمی کی جب ہم بات کریں گے لیکن ابھی میں تھوڑا سا بتا دیتا ہوں دیکھیں ہارڈ ووڈز جو ہوتی ہیں اور سوفٹ ووڈ جنرلی دونوں ہی ہارڈ ہوتی ہیں بٹ کمپیرابلی یہ تھوڑے جیادہ ہارڈ ہوتی ہیں کیونکہ یہ ایک تو انجیو سپوم کی جو ووڈ ہوتی ہیں انجیو سپوم جو ٹریز ہوتے ہیں فلاورنگ والے جو ٹریز ہوتے ہیں ان سے یہ ملتی ہے ہمیں ہارڈ ووڈ ٹھیک ہے اور جمنو سپوم سے ملنے والی سوفٹ ووڈ کہلاتی ہے کیوں کہلاتی ہے دیکھیں کیونکہ ان میں کیا ہوتا ہے ان میں ویسل بھی ہوتا ہے جایلم ویسل آپ جانتے ہیں کہ جایلم ٹریکیڈز تو دونوں میں ہیں جایلم ٹریکیڈ تو دونوں میں ہوتا ہے انجیو سپوم میں بھی جیمنو سپوم میں بھی لیکن جایلم ویسل صرف انجیو سپوم میں ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ویسلز جو ہوتے ہیں وہ ہائلی ڈیولپڈ ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے انجیو سپوم considerably more developed as compared to جیمنو سپوم ٹھیک ہے یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی آپ کے چار andar جانہی Joey زائلم کی زائلم سب سے پہلے ہمیں بات کرتے ہیں زائلم ٹریکیڈز کی زائلم ویسلز کی زائلم پیرنکائما کی اور زائلم جو ہے فائیبرز کی تو تینوں ہیں صرف زائلم ویسل نہیں ہیں زیمنوسپوم میں اور ویسل نہ ہونے کے کارن یہ جو ان کی وود ہوتی ہے انجیو سپوم کے تھوڑی سی ہارڈ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ڈیولپ ہوتی ہے تھوڑی یہ پانی کے کنڈیکشن کی وجہ سے ووٹر کے کنڈیکشن کے کارن ایسا ہو جاتا ہے اور کونیفرز تو آپ جانتے ہیں جو اس طرح کے جو ٹریز ہوتے ہیں یہ کونیکل ٹریز جو اس طرح کے جو ٹریز آپ نے دیکھے ہوں گے ٹھیک ہے جنرلی ٹیگا ٹونڈرا جو ریزن ہوتا ہے جنرلی ٹروپیکل جو فورسٹ ہوتے ہیں ان میں بھی مل جاتے ہیں ایسی بات نہیں ہے بٹ جیسے پائن ہے پھر ہے سپروس ہے یہ سب اس کے ایکزامپل ہیں ٹھیک ہے اور زیادہ جو ٹریز ہی ہوتے ہیں جمنوسپوم ٹریز ہیں یہ اور ایکونومک ویلی کونیفرز کی کافی ہوتے کیونکہ ٹیمبر پروڈیکشن میں اور پیپر پروڈیکشن میں دونوں میں ہی کافی ہم ان کی وڈ کا کافی مدد لیتے ہیں اور یہ بھی ایک سوفٹ وڈ ہے کیونکہ ہم نے بتایا میں نے جیسے بتایا کونیفرزار جمنوسپومس تو یہ بات کلیر ہو گئی ہوگی تو اس میں اتنا ہی تھا ٹھیک ہے اور میرے حساب سے آپ کو ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی جو جو بھی ایکزامپلز تھے جو جو بھی چیزیں امپورٹنٹ تھی نیٹ پوئنٹ آف ویو سے ایکزام پوئنٹ آف ویو سے وہ میں نے اس میں انکلیوڈ کر لیا ہے اگر آپ اس کے علاوہ کوئی اپنی بک ریپر چاہتے ہیں you can refer ٹھیک ہے you are free from my side NCRT ضرور ریپر کیجئے گا اس کے علاوہ کچھ ریپر نہ کریں وہ کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ میری سلائیڈز بلکل ایک دم کومپریہنسیو سلائیڈز ہیں چاہے آپ اس کو نیٹ پوئنٹ آف ویو سے دیکھ لیجے آپ کے ایکزام پوئنٹ آف ویو سے دیکھ لیجے کوئی بھی ایکزام آپ ایزلی کر سکتے ہیں اگر آپ صرف میری سلائیڈز پر بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں تو آج کے لیے اتنا ہی کل بات کریں گے ڈیٹیورو مائی سیٹیز کے بارے میں اور پھر ہمارے کنگنم فنجائے ختم ہو جائے گا ایک دو چھوٹے سے ٹوپک اور ہے مائی کورائز اور لائکنز کا اس کے لائے ہمارے پاس اس کے کنگنم فنجائے میں سب ہو جائے گا نیکسٹ ہم سٹارٹ کریں کنگنم پروڈیسٹا سو تل دن تیک کیر بائی اور تینکیو تینکیو